اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے آمین ویورس آج میں آپ کو بہتی نرم اور مزے دار کیک بنانا سکھاؤں گی جس کی ریسپی بہتی آسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر ہے اور ہاف کپ کوکنگ وائل ہے آپ کھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ون کپ شگر ہے اور کیک میں استعمال ہونے کے لیے چار انڈے لے لیں گے اور ون کپ میدہ لے لیں گے اور ونیلا اینسس لے لیں گے ہم سب سے پہلے ایک پتیلے میں سٹینڈ رکھ کے اس کو پری ہیٹ کر لیں گے سب سے پہلے چار انڈوں کو توڑ کر جوسر کے جھگ میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں ہم تقریباً اس کو ایک دو میٹ گرینڈ کریں گے اور اس طرح ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی کر کے چینی بھی ڈالتے جائیں گے اور آدھا کپ کوکنگ گوائل بھی ایسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اب اس مکسٹر کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک بال میں نکال دیں اب ہم بیکنگ پاورڈر کو میدے میں شامل کر دیں گے اور ایک چھاننی لے کر میدے کو اس مکسٹر میں چھان لیں گے پہلے آدھا میدہ چھان کر اس کو مکس کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اس میدے کو شامل کریں گے ویورز آمن ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا اس لیے ہم ویڈاؤڈ آمن بھی کیک بنا سکتے ہیں پتیلے میں بھی بلکل اسی طرح کیک بنتا ہے جیسے آمن میں بنتا ہے اب میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو کہ ہم نے مکس کر دیئے تھے ان کو سارا چھان لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ نئے آنے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں ویورز بیٹر بلکل اس طریقے کا ہونا چاہیے نہ تھک ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے بلکل اس کانٹیٹی کا ہونا چاہیے اب ہم تقریباً تین چار کترے ونیلا اینسنس کے شامل کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اب آپ اس طرح کا ایک کیک کا سانچہ لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیں اب کوئی بھی براؤن کا غز یا اس طرح کا بٹر پیپر لے لیں اور اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے تیل لگا کے گریز کر لیں اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا بیٹر نہ زیادہ گھاڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے بلکل اسی طریقے کا ہونا چاہیے اب ہم اس طرح کر کے کیک کے بابلز نکال دیں گے اور ویورز یہ بات یاد رکھئے گا تاکہ سانچے کو ہم نے ہاف بھرنا ہے کیونکہ کیک کو رائز ہونے کے لیے جگہ چاہیے ویورز پتیلے کے رکھے ہوئے 30 منٹ ہو چکے ہیں اب یہ اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم سانچے کو اس کے اندر سٹینڈ پر رکھ کے اور اوپر سے 45 منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور فلیم بلکل لو کر دیں گے اور ویورز تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا کیک بن کے تیار ہو چکا ہے ہم اس ٹک سے اس کو چیک کر لیں گے اس ٹک بلکل صاف ہے تو سمجھے ہمارا کیک تیار ہے ویورز اب ہم کیک کو بھر نکال کر رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آرام سے سانچے سے نکال لیں گے ویورز ایسا کیک آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں جو کہ چائے کے زار بہت مزیدار لگتا ہے اب ہم اس کا بٹر پیپر اتھار دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اور یہ ہمارا کیک بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو کٹ کی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ویورز یہ کتنا نرم نرم اور سوفٹ کیک بن کے تیار ہو چکا ہے اسے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ کچن ویچ سوفیا کو اجازت دیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی